ہاں دوستو راجون سنگھ محلی پروپٹی گروہ کل چینل میں آپ کا سواگت اور آج کا جو ٹوپیک ہے وہ ایک ایسا ٹوپیک ہے یدی آپ کے حالات ٹھیک نہیں چلے آپ کے حالات بڑیا نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمارے جب حالات بڑیا ہوں گے تب ہم جا کے کوئی بڑا کام کریں گے تو یہ آپ گلت سوچ رہے ہو دوستو جن لوگوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے صرف ایک کارن چاہیے اور جس نے نہیں کرنا اس کے لیے سو بہنے یدی ہم اس بات کے اور گوھر سے اس کے اوپر چرچہ کریں تو بھگوان رام رام چندر جی چودہ سال بنواز میں رہے ہیں اور وہیں سے ان کے اوپر شری لنکا میں شری لنکا کا راجہ راون ان کی وائف کو اٹھا کے لے گیا یدی وہ سوچتے کہ میں راون سے یہ تب کروں گا یا میرے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ کبھی نہ ہوتا کرشن جی کا جنم ہی جیل میں ہوا گروہ گوبین سنگھ جی سکھوں کے دشمے گروہ دشمیش پیتا جی کے اوپر کتنی مسیبتیں آئیں ان کا پروار تک چلا گیا لیکن انہوں نے کبھی بھی برے حالاتوں کے ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا یدی وہ ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے اور یہ کبھی بھی حالات ٹھیک نہ ہوتے اور وہ کبھی بڑا کام نہ کر پاتے اسی طریقے سے یہ ہماری جندگی میں بھی ایسے ہی چلتا ہے یدی ہم کسی بات کا شکار ہو گئے ہیں کسی برے حالاتوں کا شکار ہو گئے ہیں تو ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا جو ہمارے حالات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تب جا کے ہم کوئی بڑا کام کریں گے نہیں دوستو جیسے بھی حالات ہوں جس طریقے سے ہوں آپ کو کودنا ہی پڑے گا جب آپ کود جاؤ گے اور پھر آپ کو اس کے ریجلٹ ملیں گے تو ڈیفینٹلی آپ کا جو پریزنٹ ہے اس سے فیوچر ہے جو فیوچر ہے جو آپ کا آنے والا فیوچر ہے پریزنٹ سے کہیں بھی زیادہ بڑیا ہو جائے گا سو آپ نے بینہ سمیں گوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے ڈپریشن میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا کہ میرے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں یہ کر سکتا ہوں نہیں دوستو یہ موقع کا ڈیسیزن ہے جس دن آپ ڈیسیزن لے لوگے اسی دن سے آپ کے حالات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے سو دوستو آج کے لیے اتنی بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہو تھینکی مری مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ